اسلام علیکم میں ہوں زائی ضرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائیابوٹیز آج ہم بات کریں گے ہیموگلوبن اے ون سی کے اوپر یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو شگر کا ہر مریض کرواتا ہے اور جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کو لکھ کے دیتا ہے یہ ٹیسٹ انیس سو ارسٹھ میں اس کو ڈسکور کیا گیا یہ ایک ایرانی سائنسدان تھے جو نسلن یہودی تھے ان کا نام تھا سیموائل رہبر یہ حمدان شہر میں پیدا ہوئے انیس سو انتیس میں اور انہوں نے پہلی دفعہ نائنٹین سکٹی ایٹ میں یہ ڈسکور کیا کہ خون کے اندر جو پلازما خون کا جو لکورڈ ہے اس کے اندر جو گلوکوز کی کنسنٹریشن ہے اس کا ہیموگلومن یعنی ریڈ بلڈ سیل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور پھر انہوں نے یہ ٹیسٹ دریافت کیا تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھو تھا میڈیکل ہسٹی میں پیثالوجی میں آج یہ نائنٹین سکٹی ایٹ میں ڈسکور ہوا پھر جا کے انیس سو اسی کے قریب یہ عام لوگوں کے لیے لیبارٹریز میں آ گیا ہمارے ملک میں بھی کوئی آج سے پندرہ بیس سال پہلے یہ ٹیسٹ آہ لیبارٹریوں نے کرنا شروع کیا اور اب یہ تقریباً چھوٹے بڑے سب شہروں میں تمام لیبارٹریز اس ٹیسٹ کو کر رہی ہیں اس ٹیسٹ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں ناظرین تین ماہ کا جو پچھلا ڈیٹا نوے دن کا وہ بتاتا ہے کہ پچھلے نوے دنوں کے اندر ہمارا شوگر کا لیول کیا رہا ہے اور ہم نے جو اس پچھلے تین مہینوں میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا ریورس کرنے کے حوالے سے جو دوائیاں کھائی ہیں یا جو پرہیج کیے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا زبردست ٹیسٹ ہے یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو بھی ہمارے خون کے اندر شوگر کا اتار چڑھا ہوتا ہے یہ اس کو بتا دیتا ہے اس لیے اس کو اسٹیمیٹیڈ گلوکوز لیول بھی کہتے ہیں کہ یہ خون میں اسٹیمیشن بتاتا ہے کہ یہ آستان ہمارے خون کے اندر کتنا گلوکوز لیول رہا ہے ناظرین تندرست آدمی کا جو ہماغلوبن اے ون سی ہے یہ تقریباً چار فیصد سے لے کے پانچ شریعت چھے فیصد کے درمیان مانا گیا ہے کہ یہ چار سے پانچ شریعت چھے تک رہے گا پھر ایک اگلی سٹیج آتی ہے جس میں ہم جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائیبیٹیز یعنی وہ ڈائیبیٹک تو نہیں ہے لیکن اب وہ ڈائیبیٹیز کی بیماری کی طرف بڑھا ہے تو اس کا پانچ شریعت سات فیصد سے لے کے چھے شریعت چار فیصد تک اگر آتا ہے ہماغلوبن اے ون سی کا لیول تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی پری ڈائیبیٹک ہے اس کے بعد جو اس سے اوپر آئے گا چھے شریعت پانچ سے اوپر اور پھر سات آتا ہے آٹ آتا یا اس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ لیول ڈائیبیٹک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر اس لیول پہ آپ کا شگر لیول آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بقاعدہ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں اچھا ہم نے اس کو کس لیول پہ رکھنا ہے یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے یہ جو پانچ شریعت چھے تک کی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہاں تک اگر آپ کا آ جاتا ہے ایماغلوبن اے ون سی تو یہ نارمل ہے اس کو آپ پری ڈائیبیٹیز نہیں سمجھیں گے لیکن یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اوپر سیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو کنورڈ کریں جو شگر لیول ہے تو ایک تاندرست آدمی کا شگر لیول جو ہوتا ہے وہ تقریباً جس کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے اور وہ بالکل تاندرست ہے اس کا خالی پیٹ یا کسی وقت بھی آپ شگر لیول چیک کریں تو وہ اسی پچاسی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے جبکہ اگر ہم پانچ شریعت چھے کو کنورڈ کرتے ہیں میلی گرام پر ڈیسی لیٹر میں یہ تو ایک سو چھبیس تائیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر بن جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ اپنی جو بھی میڈیسن لے رہے ہو یا جو بھی اتیاطی تدابیر کر رہے ہو آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہیمو گلوبن اے ون سی پانچ سے لے کے پانچ شریعت پانچ تک رہے اس کا مطلب یہ ہے جب پانچ ہے تو آپ کا ایوریج ایسٹی میٹیڈ گلوکوز لیول نائنٹی سیون ہنڈر ہوگا اور اگر پانچ یا پانچ ہے تو ایک سو دس گیارہ کے راؤنڈ ہوگا اس لیول کے اوپر ہمارا جو گلوکوز کا لیول ہے اس کے وہ ہمارے آرگنز کو ہمارے ہارٹ کو یا کیڈریز کو یا آئیز کو یا ہمارے پاؤں کو متاثر نہیں کرتا جیسے ہی اس سے اوپر ہونا شروع ہوگا تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہمارے آزا کو ڈیمج کرنا شروع کر دے گا ناظرین اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے کیا چیز ہیمو گلوبن بنیادی طور پہ ہمارے خون کے اندر جو سرخ رنگ کا مادہ ہے اس کو ہیمو گلوبن کہتے ہیں اور یہ جب سیل کے ساتھ چپک جاتا ہے جسے سرخ خلیے کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں تو یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لنگز سے ہمارے پھپھروں سے آکسیجن کو لے کے ہمارے جسم تک پہنچاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پلازما کے اندر پلازما کیا ہے جو خون کا مایہ ہے جو لیکوڈ ہے اس کے اندر یہ ہمو گلوبن بھی ریڈ بلڈ سیل چل رہے ہیں اس کے ساتھ گلوکوز بھی آ رہا ہے تو گلوکوز جو ہے جو شگر ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتی ہے اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ لوہے کی کوئی چیز باہر کھلی فضاء میں رکھ دیں تو اس کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو جتنا عرصہ وہ پڑی رہے گی اس کے اوپر زنگ کی کونسنٹریشن بڑھتی جائے گی اس کے اوپر زنگ کی کوٹنگ بڑھتی جائے گی اسی طرح سے جس بندے کا لیول جتنا زیادہ خون کے اندر شگر کا لیول ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے جو خون کے سرخ کھلیاں ہیں یعنی ریڈ بلڈ سیل ہیں ان کے اوپر یہ چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جب ایک دفعہ شگر چپک جاتی ہے ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ یعنی یہ گلائیکیشن ہو جاتی ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں گلائیکیشن ہو گئی تو پھر یہ صاف نہیں ہوتی یہ چپکی رہتی ہے اور یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے ہمارا اس کی ایج ہے تقریباً تین مہین ہے نووے دن اس لیے یہ جب ہو گیا ایک دفعہ ہیماغلوبن کے ساتھ چپک گیا گلوکوز کا مالیکیول تو پھر یہ جب تک اس سیل کی لائف ہے تب تک یہ چپکا رہے گا جیسے ہی سیل ڈیڈ ہوگا یہ ختم ہو جائے گا اور نئے سیل آ جائیں گے اس کی جگہ پہ اس لیے اس ٹیسٹ کو تین مہینے کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے یعنی تین مہینے تک سیل کی لائف ہے جیسے ہی سیل ڈیڈ ہوگا نئے سیل آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ سے پھر بھٹنا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس کو ہر تین ماہ کے بعد کروایا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے جو خون ہے وہ بازو سے وین کے اندر سے نکالا جاتا ہے اس کی کوئی خاص چیاری نہیں آپ کسی وقت بھی جا کے اپنا بلڈ سمپل دے سکتے ہیں اور آپ ایک اپنی ہسٹری مینٹین کریں کہ پچھلے تین ماہ پہلے جب آپ نے دیا تھا اور جو آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کیا تھیں ان احتیاطی تدابیر کے سچے میں آپ کا جو ہیما گلوبل اے ون سی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے آپ یاد رکھیں کہ ایک پرسنٹ ہیما گلوبل اے ون سی لیول اوپر چلا جائے تو آپ کی جو شگر سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں جیسے کہ گردوں کے امراض ہیں آنکھوں کے امراض ہیں پاؤں کے امراض ہیں دل کے امراض ہیں اسی طرح نرب ڈیمیج ہیں یہ ان کا رسک بیس فیصد بڑھ جاتا ہے مثلا اگر سات کو ہم ایوریج رکھیں تو اگر سات فیصد ہے تو آپ سیف زون کے اندر ہیں تھوڑا سا لیکن سات سے آٹھ پہ چلے گیا تو بیس سے پچیس فیصد آپ کا رسک بڑھ گیا ہے کہ آپ ان بیماریوں کی طرف چلے جائیں گے اسی طرح جب آٹھ سے نو پہ چلے جائیں گے تو یہ رسک جو ہے تقریبا پچاس فیصد بڑھ جاتا ہے کہ آپ گردوں کی آنکھوں کی دل کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے جو کہ شگر کی وجہ سے ہوں گی اسی طرح سے اگر یہ نو دس فیصد ہو جائے گیارہ فیصد ہو جائے تو پھر وہ مریض ہنڈر پرسنٹ اس رسک کے اوپر چلا جاتا ہے کہ اسے دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس کے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑھ سکتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی ڈیمج ہو سکتی ہیں اس لیے اس ٹیس کو آپ بڑی ہی اتیاز کے ساتھ منیٹر کریں کہ آپ پانچ اشار یا پانچ کے پاس اسے رکھیں پانچ اشار یا پانچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آستن گلوکوز جو ہے صبح و شام کا جو بھی ٹائم ہے اس میں ایک سو دس کے راؤنڈ اووٹ رہے گی تو ایک سو دس وہ لیول ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے اور اس طرح سے آپ باقی جو بیماریاں ہیں جو شگر کی وجہ سے آ سکتی ہیں اسے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے اور بنیادی ٹیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ